میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں اس کو غور سے سنیں مشک آج آپ کو سکھائی جائے گی یکسوئی قلب یعنی کہ یکسوئی قلب کے لئے تصور اسم ذات انتہائی قوی عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کو اس معاملے میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک گول قسم کا ڈبا جس پر اس میں ذات اللہ لکھا ہو اپنی سامنے آپ رکھ لیں جسم کو بالکل ڈیلا چھوڑ دیں جسم میں بالکل جیسے جان باقی رہی نہ گئی ہو اگر یہ چیز بیٹھنے سے میسر آپ کو نہ آتی ہو تو بے شک آپ لیٹ سکتے ہو بیٹھ سکتے ہو ٹیک لگا ٹیک بے شک آپ نہ لگائیں کیونکہ ٹیک سے پھر یہ ہی ہوگا کہ آپ مکمل اس طرح نہیں کر پاؤ گے آرام محسوس کرو گی یا پھر اگر ٹیک لگانا چاہتے ہیں ٹیک لگائیں کسی آرام دا چیز یا تکیزے ٹیک لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن جسم دماغ دل کو پورا سکون آپ حاصل ہونے دیں یہ نہ ہو کہ آپ مشکل ہو یا آپ کو درد ہو رہا ہو آپ عمل کرنے بیٹھے ہو نہیں ٹیک ہے اس کے ساتھ آپ کانوں میں کالی مرچوں کی جو بنائی ہوئی روئی ہے یعنی کہ روئی کو ہلکا سا پانی سے نم کر لیں اس کے پر بسی بھی کالی مرچیں شڑکا کہ اس کو مسل کی کانوں میں رکھ لیں تو یہ کالی مرچوں کی تھوڑی سی بلکل چٹکی سی ڈال کر کانوں میں رکھیں تو یہ جو ہے روحانیت کی ایک بہت بڑی جو اس کی جگہ ہے اس کا مطلب کا طریقہ استعمال کرنا بہت بڑے بڑے بزرگوں نے کیا تو بہت اچھا یہ ہے اس سے آواز انسان کے دماغ تک نہیں پونتی جو باہر شور ہوتا ہے اس دبے پر لکھے ہوئے جو اللہ کے نام کا جو مطلب کہ آپ میں بڑا سا لکھا ہے دبے کے اوپر تو بلکل آپ کو بلکل صاف نظر آنا چاہیے آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں جہاں تک ممکن ہو آپ اپنی پلکیں نہ چکھائیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں اللہ 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 پڑھتے رہیں اللہ 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 پڑھتے رہیں چار سے پانچ منٹ تک آپ اسی حالت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو غنودگی ستاری ہونے لگی ہے آپ کا جسم دماغ بے خبری اور جیسے قبولیت یعنی آپ اٹھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہو آپ کو بلکل بھی کوئی اٹھائے تو آپ نہیں اسی حالت میں آپ جو ہے آپ لیٹ جاؤ سو جاؤ ٹھیک ہے لیکن اگر یکسوئی میں فرق آئے تو صرف تصور اس میں اللہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو مشک کو لمبا بھی کر سکتے دورانے مشک یعنی کہ خود سے جیسے نماز پڑھتے تو کسی دفعہ آپ جبائی لے رہے ہوتے ہو یعنی کہ آپ جبائی لیتے ہو اپنا دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کی اٹھائے لیے پچھلی بار آپ کو بتائیں نماز میں جن لوگوں کو جبائی آئے یا نید آئے تو شیطان اپنا پشاپ سنگھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کے بارے میں میں آئنے کا تھا آپ کو ویڈیو بنا کے پیش کروں گی جو لوگ نماز میں بالکل بھی یکس ہوئی نہیں رکھتے یا نماز میں بھی مطلب کہ غفلت برترے ہوتے ہیں تو یہ ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے مطلب کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہمیں نماز یاد نہیں ہوتی یا نماز میں مردی نہیں لکھتا یہ اس کی وجہ ہے ٹھیک ہے شیطان اس وقت آپ کے پر بہت غلبہ اٹھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ دورانے مشک میں انگھانا یا سونا سخت مذر یعنی منع ہے اگر نیند آ بھی جائے تو مشک آپ روکیں اپنی پڑھائی کو روکیں اور آرام کریں جب آپ کی سستی کہلی دور ہو جائے کسی قسم کے گبراہت اونگ آپ کو نہ آئیں نیند آپ کو نہ آئیں تو مشک آپ اپنی پھر سے شروع کر سکتے ہو کسی قسم کے گبراہت اونگ یا نیند آنا یہ پر ٹھیک نہیں ہوتا مشک بھی ضائع ہو جاتی ہے اپنی مشک کو روزانہ بڑھاؤ اور کبھی ناغہ نہ کرو کیونکہ ناغہ ہونا عمل کے لئے نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ پھر عمل ضائع ہو جاتا ہے ایک وقت مقرر کر لو کوئی سا بھی وقت مقرر کر لو روزانہ اسی وقت آپ نے بیٹھنا ہے مشک جو وقت آپ ایک دن مقرر کرو گے وہی تمام دن تک جانب بے شکر آپ رات کو کرو بڑھاتی جب اگر پہلے روز پانچ منٹ کی آپ نے مشک کی تو دوسرے روز آپ ایک منٹ اور بڑھا دو اس طرح اس طرح کر دو ایک گھنٹے تک کی مشک آپ کرنا شروع کر دو طریقہ جو ہے خیال اور تصور پر یقصوی اور روحانی طاقت حاصل کرنے کے لئے کیا زبردست عمل ہے یہ مشک اس وقت تک کریں جب آنکھیں بند کریں جب وہ تصور اس طرح قائم رہے اس کے بعد ہندیرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے مشک تصور کو جب آپ کرو گے یعنی اس میں اللہ کو آپ پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند کر کے جب تصور کا فوراں تصور قائم ہو جائے گا جدر مرضی جائیں جدر مرضی کی سیار کریں جو تصور بنائیں گے جو اپنے ذہن میں سوچیں گے وہ سامنے ہوگا کسی کے گھر میں جانا ہوگا آپ تصور بنائیں اس کے گھر میں جائیں گے باتیں کریں گے ان لوگوں سے بیٹھیں گے بات کریں گے تو جب آپ بیٹھیں گے باتیں کریں گے آپ دوسری دن جا کے ان سے پوچھنا کہ کل میں آیا تھا وہ کہیں گے ہاں آپ کل آئے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے تصور کو قائم کرنا ظاہری آنکھ میں جمع چکے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے ہر اپنی عذا پر تصور سے نظر ڈالنا ایک گھنٹہ کمس کامہ آپ یہ مشک جاری رکھیں اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہو آپ اور آپ کی آنکھیں بند بند آنکھوں سے دیکھنا اس کو کہتے ہیں یہ بہت پیار ہے یہاں تک کہ آپ روحوں سے ملاقات مکلین سے جنات سے ملاقات آپ کر سکتے ہو آپ جیسے سوچو گے تصور قائم کرو گے فوراں آپ کے سامنے وہی منظر ظاہر ہونے رکھے گا آپ پھر اڑ بھی سکتے ہو کھڑے بھی ہو سکتے ہو کہیں پر بھی آجاز دیکھیں آپ کی ایک تو روح مضبوط ہو جائے گی آپ کی باطنی بصیرت بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی آپ پھر کوئی بھی عمل کرو گے آپ اس میں کامیاب روح جسم پر غالب ہو جائے گی اور بصیرت نور میں بدل جائے گی کیونکہ روح نوری ہے اور جب اس کا جنس یعنی اس میں تبدیل ہو جاتا ہے نور میں تو روح سے ملاقات کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا کسی سے بھی آپ ملاقات کر سکتے ہو یہ روحوں کی دنیا کا تعلق آپ کو بتا رہی ہو جیسے آپ کسی بھی اپنے اسے ملنے جا سکتے ہو ان سے بعد وہ آپ سے ان کی روحیں بات کر سکتے ہیں آپ بلکل عام لوگوں کی طرح بات کرو گے ٹھیک ہے قوت پیدا اس سے ہو جاتی ہے مشک سے پشیدہ باتوں کو جاننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے روشن ضمیری غیر معمولی جو اقل مندی مطلب کے ہونا پھر ہو جاتا ہے یعنی روشن ضمیری تو کوئی بات ہی نہیں رہتی عالم میں مخید ملکوت کا راستہ آپ پر کھول جاتا ہے جو آپ ہم ہوا پر رونا چاہتے ہیں اس طرح وہ بھی آپ کے پر اللہ پاکی رحمت سے پر شروع پھر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو الحمدللہ کامیاب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی طرح متوجہ کرنا ہو اب ایک سیکنڈ سے کسی کو کہیں مڑو وہ مڑ جائے گا اس طرح بھی آپ ہو سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی طرح کھینچنے کی قوت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی یہ عمل بہت بیارہ ہے اس کو کریں اگر یہ بہت ترقی قائم کر لیں تو پیشک پوری زندگی اپنے ساتھ رکھیں بس آپ نے کمس کمی تو پھر تین چلے ایکی سکر زندگیز کے لگائیں میں کہتی ہوں عمل میں کامیابی میں کہتی ہوں عمل بننا شروع میں مشکل ہے آخر میں کوئی مشکل اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ پڑھائی کرتے جاؤں گے یک سوئی پیدا کرتے جاؤں گے جب آپ کی باطلی بصیرت اللہ پاک کی رحمت سے ظاہر ہو چکی ہے یا آپ کی روح تک پون چکی ہے اللہ پاک کا نور آپ کی روح میں داخل ہو چکی ہے پھر تو میں کہتی ہوں کیا یہ بات ہے پھر تو روحانیت کے ایک دنیا کے بڑے بڑے آپ نظارے کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال کے نیک نیت ضرور رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی